السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی اور لائل ام دیبن کا وہ دور جب وہاں زبردست علماء تھے جن کو پورے ملک میں بڑا مقام اور بڑا وقار حاصل تھا مانا انورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ مانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہین مانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سی شخصیات ہیں ان کی اپنی شخصی ایک حیثیت تھی اور دارالعلوم کے لیے وہ سبب تھے وقار کا زینت کا اور اس کی بڑی حیثیت کا لیکن دور گزرتا رہتا ہے ماضی کی شخصیات یادگار ہو جاتی ہیں اور نئے دور آتے رہتے ہیں اب علوم کا تسلسل اور لوگوں کے درمیان دینی علمی خدمات رہتی ہیں ان کا وہ مقام نہیں رہتا ہے وہ حیثیت نہیں رہتی ہے لیکن محران رہتی ہے ایسی دارالعفتہ میں اگر مفتی کفایت اللہ جیسی کوئی شخصیت ہوتی تو آج بھی جو اس کا وقار ہوتا جو اعتبار ہوتا وہ اب نہیں رہ گیا ہے عام طور پر دارالعفتہ میں دیوبند کا ہو یا مزا علوم کا ہو یا ندوے کا ہو یا دیگر اداروں کا ہو جو فارغین کام کر رہے ہیں ان کو ملکی حیثیت سے بھی مرجع نہیں سمجھا جاتا ہے وہ ایک کام میں مزغول ہے اور وہ ایک علمی کام ہے اس میں وہ رجوع کرتے ہیں فتاوہ کی کتابوں کی طرف بھی اور کیونکہ فی نفسی وہ خود تو مشتہد ہے نہیں اس لئے عام طور پر کتب فتاوہ سے یا فقہ کی کتابوں سے رجوع کر کے کوئی فتوہ دیتے ہیں اور فتوے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز سے متعلق یا جس شخص سے متعلق فتوہ دیا جا رہا ہے اس کا مکمل جائزہ ہو اور اس کے جائزے میں کوئی کوتا ہی نہ ہو یعنی تاکہ فتوے میں کوتا ہی نہ پیدا ہو حضرت امام محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ بازاروں کے بارے میں بیو کے بارے میں فتوہ دیتے تھے تو بازاروں سے براہ راس واقفیت حاصل کرتے تھے کیا بک رہا ہے کس طرح بک رہا ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے آج بھی اس کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص بات کرے گا بزنس کی ٹریڈ کی تو اسے واقف ہونا چاہیے کمپنیز سے واقف ہونا چاہیے ٹریڈ سے واقف ہونا چاہیے بینکز سے ساتھ وابستہ ہیں ان سے واقف ہو کر فتوہ دینا چاہیے اگر کوئی مفتی آج کے ان مسائل کے بارے میں فتوہ دے رہا ہے صرف پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں صدی کی کتابوں کی طرف رجوع کر کے تو اس کا فتوہ اکثر و بیشتر اپٹو ڈیٹ نہیں ہوتا ہے بہرحال یہ تو ایک بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور دیوبند کا جو مقام ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حلقہ ہے بڑا حلقہ ہے برے صغیر کا جس کے لئے